پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسیٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کام سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا کرائے دے 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 اسی کرائے کے اوپر کس طے پے کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت کرائی گئی اور جب ہماری حکومت کرائی جب کرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت دریلے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں در ایک آرمی مینگ آئی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر یہ گورنمنٹ کرائی گئی تو جب سیاسی اگر پوران آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگاہ کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہیں ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروانے کی کوشش کی وہ اسیمبلی سے بالپاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا ماف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے ہیں وہ ماف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو وہ ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر ون پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے